موسیقی نظر ڈالیں گے عالمی منظرنامے پر فرانس میں صدات انتخابات آج منقض ہو رہے ہیں دوسرے اور فائنل مرحلے میں فرانسیسی صادر میکرون اور حریف مارین لاپین میں سخت مقابلہ ستر کروڑ چھے لاکھ حبادی کے حامر مرک میں چار کروڑ اسی لاکھ ووٹرز نئے صدر کا انتخاب کریں گے صدارتی انتخابات میں مسلمانوں کا ووٹ بھی اہم کردار ادا کرے گا ووٹنگ فرانس کے مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے شروع ہو کر شام سات بجے ختم ہوگی جبکہ بڑے شہروں میں آٹھ بجے تک ووٹ ڈالے جا سکتے ہیں پولنگ کے اختتام کے ساتھ ہی انتخابات کے ایکزٹ پولز آ جائیں گے جبکہ سرکاری نتائج کا اعلان آئینی کونسل ستائیس اپریل کو کرے گی پہلے مرحلے میں میکرون نے ستائیس فیصد جبکہ مارین لیپین نے چوبیس فیصد ووٹ حاصل کیے تھے کسی کو بھی اکیامن فیصد ووٹ نہ ملنے پر پہلے مرحلے میں صدارت کا فیصلہ نہ ہو سکا فلپائن نے گزشتہ روز کو ایمیون ایک امپرومائز ولوگوں کے لیے کرونا بوسرا ویکسین کی دوسری خوراکیں دینا شروع کی اور چوتھی ویکسین پیش کرنے والے اشیائی ممالک میں شامل ہو گیا سرکاری اداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ فلپائن کی ایک سو دس ملین آبادی میں سے تقریباً اکسٹھ فیصد کو ویکسین لگائی گئی ہے جبکہ تقریباً تیرہ ملین لوگوں کو پہلی بوسٹر خوراک ملی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کاروباری طریقوں کے سیول دہیقات میں دستیویزات پیش نہ کرنے پر سزا سنائی گئی نیو جارک کے اٹرنی جنرل لیٹا جیمز نے عدالت سے کہا ڈونلڈ ٹرمپ دستیویزات جمع کرانے کی مارچ کی ڈیڈ لائن پوری نہیں کر سکے جس کے بعد ان پر دوہین عدالت لگائی جائے جس پر جسٹس نے سابق امریکی صادر کو سخت سزا سنائی تہاں مستر ٹرمپ کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے لیکن اٹرنی جنرل نے مستر ٹرمپ کے خلاف اس فیصلے کو قانونی جنگ میں بڑی فتح قرار دیا